موسیقی سب سے پہلی عادت جب بھی کوئی آپ کے پاس پرولم ہوتی ہے اس کا سولیوشن کی اوپر دھیان دیجئے پرولم کو کیول سمجھئے کیا کرنا ہے سولیوشن کی اوپر دھیان دینا ہے دوسری عادت دوستو ہمیشہ روتے مت رہیے بھگوان کو دھنیواد دیجئے always say thanks to god یہ بہت ضروری ہے بہت important ہے must ایک habit ہے اگر یہ آپ کے اندر ہے تو آپ پائیں گے کہ آپ کبھی کسی پرولم میں گھریں گے نہیں تیسری habit کیسے کیسے اور کیسے آپ نے یہ نہیں پوچھنا why کیوں 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 مت پوچھو یہ پوچھو کیسے کرنا ہے اگر آپ یہ پوچھو کہ یہ پرولم میرے پاس کیوں ہے یہ مصیبت میرے سرپے کیوں ہے یہ میرے جیون میں کیوں ہے تو کیوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا کیول کیسے میں اس سے بہار آؤں گا کیسے میں اسے سوال کروں گا کیسے بس کیسے سوچنا ہے کیسے میں کروں گا جب آپ کیسے کی طرف دھیان دوگے تو آپ پاؤ گے کہ آپ جو ہے کسی بھی بڑی سی بڑی مصیبت سے بہار آگئے ہو دوستو چوتھی عادت سنو become a listener ایک ایسے listener بن جاؤ جو کی positive سنے positive سنتا جائے سنتا جائے دیکھئے دوستو آپ کی positive سننے کی عادت ہی جو ہے basically آپ کے ویہوار کے اندر آپ کے behavior کے اندر change لائے گی جب آپ پائیں گے کہ آپ جب روز positive سنتے ہیں تو آپ پائیں گے کہ آپ positive ہونے بھی لگے ہیں positive کرنے بھی لگے ہیں اور positivity کئی نہ کئی آپ کے جیون میں پوری طرح سے اتر گئی ہے پانچ عادت دوستو understand problem یعنی کی آپ کو کبھی بھی گھبرانا نہیں ہے کیول اپنی knowledge بڑھانی ہے کس کی طرف اپنی سمجھ کو بڑھانا ہے کس کی طرف پرولم کو سمجھنے کیلئے آپ کی سمجھ جو ہے وہ ہونی بہت جروری ہے اگر آپ پرولم کو سمجھ گئے اگر آپ نے پرولم کو ڈیکوڈ کر دیا آپ کو پرولم سمجھ آگی تو آپ پائیں گے دوستو آپ اسی سمجھ کسی بھی مصیبت سے باہر آگئے ہیں اور ان پانچ عادتوں کو دوستو فالو کیجئے آپ پائیں گے کہ آپ ڈپریشن سے باہر آگئے ہیں اور دوستو ان کو کیجئے اور یہ پانچ عادتیں یاد رکھئے اور اپنے فیس پہ ایک بڑی سمائل رکھئے دوستو آپ کی جو سمائل ہے وہی آپ کی personality کو چام دیتی ہے دوستو وہی آپ کا character بناتی ہے جو بھی آپ کی راستے میں دکھتے ہیں ان کی طرف دیکھو خسو اور ان کے solution کی طرف آگے بڑھ جاؤ دھنیواد